بسم اللہ الرحمن الرحیم مزامین ایسے بھی ہیں جن کی ورکشاپ رہ جائے تو ان مزامین نے دوبارہ داخلہ لینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سبب اس کا یہ ہے کہ طلبہ و طالبات کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سے سبجکٹ ہیں جن کی ورکشاپ میں ایک ہی دفعہ غیرازر ہونے کی وجہ سے ان مزامین میں نئی سرے سے داخلہ لینا پڑتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ان مضامین کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ وہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں جن میں دوبارہ پرکشاب کی صورت میں دوبارہ داخلہ لینا پڑتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کا آپشن سیلیکٹر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے معزز ناظرین علامہ اقبال اپن انیورسٹی طلبہ و طالبات کو تعلیم مہیا کرنے والا بہت بڑا ادارہ ہے اور میٹرکس سے لے کر ایم فل اور پی اچ ڈی تک مختلف کورسز آفر کر رہا ہے جس میں پروفیشنل کورسز بھی شامل ہیں پروفیشنل کورسز میں بی ایڈ کورس بہت اہمیت رکھتا ہے اس کورس میں اسادسہ کی بہت بڑی تعداد داخلہ لیتی ہے کچھ طلبہ و طالبات ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے ورکشاپس اٹینڈ نہیں کر پاتے اور ان کے ذہن میں یہ پلان ہوتا ہے کہ اگلے سمسٹر میں ورکشاپس کر لیں گے مگر بی ایڈ میں تین کورسز ایسے ہیں جن کی ورکشاپس اٹینڈ نہ کرنے کی صورت میں ان مضامین میں دوبارہ ایڈمیشن لینا پڑتا ہے محضر ناظرین بی ایڈ کے جن مضامین کی ورکشاپ نہ کرنے کی صورت میں دوبارہ داخلہ لینا پڑتا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک ایٹ سکس زیرو سیون ٹیچنگ پریکٹس ون نمبر ٹو ایٹ سکس زیرو ایٹ ٹیچنگ پریکٹس ٹو نمبر ٹری ایٹ سکس ون ٹری ریسرچ پروجیکٹ یہ تین ایسے سبجیکٹس ہیں جن کی اگر ورکشاپ نہ کی جائے اگر ایک دفعہ بھی آپ ورکشاپ میں غیر آذر ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ری اپیئر ان ورکشاپ کے بجائے دوبارہ ان مضامین کا داخلہ لینا پڑتا ہے محضر ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان مضامین میں پہلی دفعہ ہی ورکشاپ میں غیر آذر ہونے کی وجہ سے فیل کر دیا جاتا ہے اور ان مضامین میں نئے سیرے سے ایڈویشن لینا پڑتا ہے تو جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان مضامین میں مینویل سمیٹ کروانا ہوتا ہے اس وجہ سے ان مضامین میں غیر آذر ہونے کی وجہ سے مینویل سمیٹ نہیں ہو پاتا اس وجہ سے ان مضامین میں فیل کر دیا جاتا ہے اور طالب علم کو دوبارہ داخلہ لینا پڑتا ہے سمیٹ کروانا ہوتا ہے